ہاتھ سے صرف چھونے کا کام لے اسپرس کرنے کا نہیں اب آپ کہیں گے چھونا اور اسپرس کرنا تو بلکل ایک ہی بات وہی فرق جو میں نے آنکھ کے لیے کہا صرف دیکھنے کا کام آنکھ سے اسپرس کرنے کا نہیں کان سے کام سننے کا اسپرس کرنے کا نہیں کوئی آواج کان سنتا ہے ٹھیک لیکن میٹھی لگ گئی تو چھولی گئی پھر آنکھ آنچھا جگے گی ڈیزائر پیدا ہوگی اور 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 سنوں اور سنائی پڑے تو اسپرس ہو گیا اندری نے رس لینا شروع کر دیا اندری صرف اپکرن نہ رہی مالک ہو گئی اندری نے صرف دیکھا نہیں اندری نے پکڑ بھی لیا جو یوگی اندری کو وسے سے توڑتا ہے وہ وسے اور اندری کے بیچ اسپرس کو سنسپرس کو توڑتا ہے دیکھنا تو نہیں توڑا جا سکتا ہے دیکھنے سے توڑنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ نے آنکھیں پھولنی تو آپ بہت حیران ہوگا اگر آپ نے آنکھیں پھولنی تو جو کام آنکھ سے آپ کرتے تھے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا کان کے پاس اس لیے اندھوں کے کان تیج ہو جائیں گے آنکھ سے اسپرس کرنے کا جو کام تھا وہ کام بھی کان کو مل جائے گا اس لیے اندھوں کے کان تیج ہو جائیں گے اندھے کان سے دورہ کام لینے لگیں گے سننے کا اسپرس بھی اسی سے کریں گے دیکھنے کا اسپرس بھی اسی سے کریں گے اس لیے اندھے آپ کے پیر کی آواج بھی پہچاننے لگیں گے کون آدمی آتا آنکھ والا کبھی نہیں پہچان سکتا آنکھ والے کو کبھی پتے نہیں چلتا کہ پیر میں آواج بھی ہوتی ہے لیکن اندھے کو بالکل پتا ہوتا ہے کمرے میں کون آ رہا ہے اندھے آدمی اس کے پیر کے پد چاپ سے جانتا ہے کون آ رہا ہے اس کو آنکھ کا کام بھی کان سے لینا پڑتا ہے کان کو دہرے اسپرس کرنے پڑتا ہے آنکھ پھوڑ لینے سے کچھ نہ ہوگا آنکھ سے اسپرس ودا ہونا چاہیے لیکن کب ہوگا جب آپ جاگیں گے تو اسپرس ودا ہو جائے گا کیا کریں گے جب بھی دیکھیں تب ہو سیئے بھی دیکھیں کہ اسپرس ہو رہا ہے کی نہیں صرف دیکھ رہے ہیں دیرے 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 فاصلہ صاف دکھائی پڑنے لگے گا جیسے اکثر ہوتا ہے رات آپ بجلی بجھاتے ہیں تو کمرے میں اندھیرہ معلوم ہے پھر تھوڑی دیکھیں